اس کے پاس نہ ائر فورس تھی اس کے پاس نہ ٹینک زیادہ تھے نہ کوئی بہت بڑی طاقت تھی لیکن وہ اپنی ایمانی طاقت سے حکومت کر رہے تھے اس طرح کہ جس منشیات یعنی ہیروین کے کاروبار کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا طالبان کے دور و حکومت میں ساری ہیروین کے خیز بند کر دیے گئے اور افغانستان سے ہیروین کا خاتمہ ہو گئے اور عطل و انصاف کی مثالیں قائم اس حالت میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا اول تو یہ بات بھی ذلت کی بات تھی کہ امریکہ جیسا سور پاور دنیا کے سب سے بڑی طاقت تھی وہ حملہ کرے دنیا کے سب سے کمزور ملک پر ایسا ملک جس کے پاس ٹینک نہیں جس کے پاس ہتھیار نہیں جس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں جس کے پاس ائر فورس نہیں اس پر حملہ کر رہا ہے اور حملہ کرتے ہوئے بھی اس طرح ڈرڈر کر حملہ کر رہا ہے کہ تنہا حملہ کرنے کے بجائے دنیا کی ستائیس اٹھائیس ملکوں سے فوجیں لے کر کہ ہم ملکے کریں گے اکیلا کرنے کی احمد نہیں ہو رہی ستائیس اٹھائیس ملکوں کو ساتھ لے کر حملہ کر رہا ہے یہ بات بدا سے خود ذلت کی بات ہے کمینگی کی بات ہے کہ انتہائی طاقتور طاقت اتنی انتہائی طاقتور وہ انتہائی کمزور انسان کے پر حملہ کرے ایک آدمی پہلوان ہے اور پہلوانی کے میدان میں لوگ اس کو شخص نہیں دے پاتے اور وہ آکے کمزور منہنی انسان کے اوپر حملہ کرتے تو اس کا یہ حملہ کرنا ہی بدا آتے خود ایک ذلالت کی بات ہے اگر ایک مقابلہ کرنا ہے تو اپنے جیسے کسی سے کرو نا تم نے مقابلہ کرنے کے لیے حملہ کرنے کے لیے ایک انتہائی کمزور ملک کا انتقاب کر دیا یہ بدا آتے خود ذلت کی بات ایک پہلوان جیسے ایک منہنی انسان کے اوپر کمزور انسان کے اوپر حملہ آور ہو جائے تو یہ پہلوان کی شان کے بھی خلاف اس کی عزت کی بھی خلاف ذلت ہی ذلت ہے لیکن اس نے یہ ذلت کا اقدام کیا اور اس کے نتیجے میں اس نے ہزار ہاں انسانوں کا خون بہایا جس میں عورتیں بھی داخل جس میں بچے بھی داخل جس میں جوان بھی داخل ان سب کا خون بہایا ہسپتالوں پر بمباری کی ہے ہسپتالوں میں مریضوں کے اوپر بمباری کی ہے اور انسانی حقوق کا نام لینے والے وہ انہوں نے انسانی حقوق کو اس طرح پامال کیا اپنے استعالنگیز حملوں کے ذریعے جس کی مثال ملنی مجھے لیکن مقابلے پر وہ تھے جن کے پاس اگرچہ ظاہری طور پر ہتھیار نہیں تھے پیسے نہیں تھے ہتھیار خریدنے کے لیے جن کے پاس ٹینک نہیں تھے جن کی فوجیں بہت عداد میں کم تھیں نہ ان کے پاس ائر فورس تھی نہ ان کے اوپر بمباری کرنے والے حالات تھے لیکن صرف ایک چیز تھی اور وہ ہے قوت ایمانی اس قوت ایمانی نے کے ذریعے بیس سال تک دنیا دیکھتی رہی کہ انہوں نے ان سپر طاقتوں کا مقابلہ کیا یہاں تک کے آخر میں ہزار ہاں عرب روپیہ ڈالر خرص کرنے کے بعد امریکہ کوئی توش آیا کہ میں کس قوم سے جا کر تکرا گیا ہوں اور کس قوم سے میں نے اپنی دشمنی ٹھان لی ہے میں ہزار ہاں عرب یہاں پر لٹا چکا ہوں اور اپنے ہزاروں فوجی مروہ چکا ہوں لیکن میں اب تک کامیابی کی شکل نہیں دیکھ با رہا لہٰذا اس نے ہتھیار ڈال دیئے اور امن کا معادہ کر لیا کہ اب میں ہم یہاں سے نکل جائیں گے لیکن اپنے مہرے بٹھا کر گیا اپنے مہرے بٹھا کر گیا اور ان امرو موروں کو طاقت فرام کی تو اب اگر دیکھا جائے تو دھائی لاکھ فوج تھی جو امریکہ نے افغان کی اور ان کی طالبان کے دادات مشکل تھے چالیس ہزار لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ادھر امریکہ نکلا اور ادھر افغانستان کے عوام نے ان کے لیے اپنے شہروں کے دروازے کھول دی اور جو افغان فوجی تھے انہوں نے ہتھیار ڈالے اور اس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ اس قدر تیزی سے افغانستان کے مختلف صوبے اور شہر ان کے قبضے میں آئے اور بالآخر قابل تک قابل کے قصر صدارت تک پہنچ گئے ابھی متقبر بیٹھ کر یہ کہا کرتا تھا کہ ہم کسی قیمت پر بھی طالبان کے حکومت گوارہ نہیں کریں گے وہاں اللہ تعالیٰ نے داڑی اور پگڑی والوں کو لے جا کر بٹھایا جنہوں نے وہاں بیٹھ کر سورہ پتہ کی دلاوت کی اذا جا رسول اللہ بل فتح برائی تنہ سے ادخلونا فی دین اللہ افواجہ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر ایسا دکھا دیا ہے دنیا کو کہ ایمان کی طاقت ساری ٹیکنالوجیوں پر بڑھتا رہے